بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فضان رزمی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں آج یکم جون دوہدار بائیس ہے دن ہے جی ونسٹے کا روس اور یوکرین کے تنادے پر بات کریں گے آج دو روز ہماری بات نہیں ہوئی بہت سارے ویورز کیا بھی رہتے ہیں کب چھوڑیں پاکستان کو روس اور یوکرین پر اپ ڈیٹس دیں تو کوشش کریں گے کہ جو خبریں مس ہوگے جو امپورٹنٹ ان دو دنوں کے دوران وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو ولادمیر پوٹن روس کے صدر کی صحت کے حوالے سے ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ روس کے صدر تین سال زندہ رہیں گے کیا ایوڈنس دیئے گے اس رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنوں گا امریکہ نے یوکرین کو خطرناک ہتیار دے دیا ہے لیکن ایک وعدے پر ایک احد پر ایک یقین دہانی پر یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے جو بائیڈن کو کیا یقین دہانی کروائی موسکو کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے قبل ریسنٹ اپ ڈیٹس پر نظر ڈال لیتے ہیں ایک تو روس کے آپریشن کا دوسرا مرحلہ جاری ہے روس کا جو پیس ہے آپریشن کا وہ تھوڑا سا تیز ہے یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے تو یہاں تک کہا کہ ڈیلی بیسس پر روزانہ ہمارے ساٹھ سے سو فوجی مارے جا رہے ہیں اور یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے کہا کہ ستر فیصد جو سورڈانیس کا علاقہ ہے جو بہت امپورٹنٹ شہر ہے ڈانباس ریجن کے اندر وہ رشیا نے کنٹرول کر لیا رشیا نے بھی کلیم کیا کہ ستر فیصد سورڈانیس کا علاقہ جو ہے وہ رشیا کے موسکو کی فورسز کے کنٹرول میں آ چکا ہے اب رشیا نے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو علاقے ہم کنٹرول کر چکے ہیں جن میں آلموسٹ ڈانباس ریجن شامل ہے مریوپول کا علاقہ ہے خیرسون ہے اور زیپوریزیا ہے وہ علاقے اب رشیا میں کنسیڈر کیے جائیں نہ صرف یہ شہر بلکہ سی آف ازاوف اور بلیک سی کی جو پورٹس ہیں وہ بھی رشیا کا حصہ شمار کی جائیں اور جو وہاں پر ٹنو وزنی اجناس پڑھا ہے پراچہ صاحب بہت پیارے ویور ہیں ریگولر ویور ہیں وہ پوچھ بھی رہے تو پراچہ صاحب جو اجناس وہاں پر پڑھا ہے اس کے حوالے سے یو این ترکی کے صدر ہے جب تاہی بردوان دیگر کچھ ممالک کے سربرہان جن میں فرانس اور جرمنی بھی شامل ہیں انہوں نے ولادم ایرپورٹن سے بات کی اور ولادم ایرپورٹن کی منت کی تنو وزنی گندم ہے وہاں پر مکئی ہے اور سن فلور آئل ہے یہ دیگر ممالک تک پہنچایا جائے اور پاپ نے بھی یہ کہا ولادم ایرپورٹن کو مخاطب کرتے ہو کہ گرین کانوٹ بی ای ویپن یہ گندم یہ مکئی یہ سن فلور آئل جو ہے یہ کوئی ہتھیار تو نہیں ہو سکتے جنگ لڑیں لیکن یہ جو اجناس ہے یہ پہنچا دیں انہوں ممالک تک جن جن ممالک نے یہ مانگا ہوا ہے یا جن کے ڈیمانڈ ہے تاکہ یہ اجناس خراب ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچ جائے اور باقی آپ لڑتے رہیں تو روس کے سطر ولادم ایرپورٹن کے حوالے سے یو این نے کہا کہ ہم شیور ہیں کہ روس کے سطر ولادم ایرپورٹن کے ساتھ کوئی معاہدہ ٹیپ آ جائے گا آنے والے دنوں میں لیکن ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ جو کرین ہے یہ جو گندم ہے مکئی ہے سن فلور آئل ہے یہ ابھی بھی بلیک سی کی پورٹ پر ٹنوں وزنی یا جناس جو ہے موجود ہے لیکن ہوپفل ہیں یونائٹن نیشنز کے ولادم ایرپورٹن کے ساتھ کوئی معاہدہ ٹیپ آ جائے گا اس حوالے سے فنلینڈ اور سویڈن کی بات کریں تو ابھی تک نیٹو کی ممبرشپ کے لیے جو انہوں نے اپلائے کیا تھا تو ابھی تک انہیں نیٹو کی ممبرشپ نہیں ملی بلکہ ترکی کے جو اترازات ہیں رضب طیب بردوان نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ فنلینڈ اور سویڈن جب تک مجھے ریٹن میں نہیں دیں گے کہ میرے کنسرنز پر وہ کس طرح سے کام کریں گے تب تک میں ان کی نیٹو کی ممبرشپ کو ایکسپٹ نہیں کروں گا نہ صرف ترکی بلکہ دین مارک کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم اپنے پارلیمان سے پوچھ رہے ہیں ہمارا پارلیمان بتائے گا ہمیں تو پھر ہم نیٹو میں فنلینڈ اور سویڈن کو ایکسپٹ کریں گے ڈین مارک وہی ملک ہے جس نے ہارپون میزلز جو ہیں وہ یوکرین کو ریسنٹلی پروائیڈ کی ہے اب ڈین مارک کی جانب سے ایک اور فیصلہ سامنے آ رہا تھا کہ وہ آمڈ ویکلز پروائیڈ کرنا چاہ رہا تھا یوکرین کو اب یہ آمڈ ویکلز جو ہیں وہ سویس میڈ آمڈ ویکلز تھی تو سویڈزر لینڈ نے منع کر دیا ڈین مارک کو کہ نیوٹرل سٹیٹس ہے سویڈزر لینڈ جو ہے وہ یورپین یونین کا ممبر بھی نہیں ہے وہ نیٹو کا ممبر بھی نہیں ہے تو سویس میڈ آمڈ ویکلز تھی تو سویڈزر لینڈ نے ڈین مارک کو یہ کہا کہ ہم نیوٹرل سٹیٹس رکھتے ہیں تو ہماری جو نیوٹرلیٹی ہے وہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ ہمارا بنا ہوا اسلحہ یوکرین کو توفے تحائیف کی صورت میں بھیجیں تو ہم بھی سویڈزر لینڈ بھی اپنے آپ کو پھر اس جنگ میں کنسیڈر سمجھے گا تو سویڈزر لینڈ کے منع کرنے کے بعد جو ڈین مارک ہے جس نے ہارپون مزلز بھیجے تھے اس نے اب یہ آمڈ ویکلز نہیں بھیجیں یوکرین کو کیونکہ اجازت نہیں ملی لیکن جرمنی کی جانب سے ایک اور فیصلہ سامنے آیا جرمنی جو ہیل میٹس کے توفے بھیجوارا تھا جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو جرمنی کی جانب سے ہیل میٹس کے توفے بھیجے جا رہے تھے اور جرمنی پر یوکرین کے صدر ولادہ میرزلنس کی بہت زیادہ کریٹسائز بھی کر رہے تھے کہ جرمنی نے ہیل میٹس کا توفہ بھیجا جرمنی کی جانب سے لیترل ویپن پروائیڈ کیا جا رہا ہے یوکرین کو جرمنی نے ایک اور فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ ہم انٹائے ایرکرافٹ مزل جو ریڈار سسٹم ہے وہ بھیجوارا رہے ہیں یوکرین کو جرمنی کی جانب سے بھی یہ توفہ یوکرین کو جلد مل جائے گا جو مین توفہ ہے وہ ہے یونائٹڈ سٹیٹس کا میں گوشتہ ویلاؤکس میں آپ کو بتا رہا تھے کہ یونائٹڈ سٹیٹس سے مانگے ہیں یوکرین کے صدر ولادہ میرزلنس کی نے لانگ رینج میزل اور یہ مانگا کہ ہمیں ملٹپل ٹائپ کے راکٹ لانچرز پروائیڈ کیے جائیں تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن بہرحال بہت زیادہ سوچ رہے تھے کچھ رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ یہ ہتھیار دے دے گا یوکرین کو لیکن امریکہ کا ایک کنسن تھا امریکہ کا کنسن یہ تھا کہ یہ لانگ رینج میزلز ہیں اور اس سے یوکرین اتنا کیپیول ہو جائے گا کہ وہ رشیا کے جو مین سٹیز ہیں انہیں ٹارگٹ کر سکے گا اور جتنے زیادہ حصے میں یوکرین کو صدر ولادہ میرزلنس کی ہیں تو ان سے پہلے کمیٹمنٹ کی امریکہ نے اور یوکرین کے صدر ولادہ میرزلنس کی نے یقین دہانی کروائی کہ میں اچھا بچہ بن کر یہ ہتھیار استعمال کروں گا اور میں صرف اپنے دیفنس کے لیے یہ ہتھیار استعمال کروں گا اور میں رشیا کے مین سٹیز کو ان ہتھیاروں سے ان ملٹپل راکٹ لانچرز سے میں ٹارگٹ نہیں کروں گا اور اچھا بچہ بن کر صرف میں اپنا دیفنس کروں گا وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی اپنی ایک بریفنگ کا دوران کہا کہ ہم نے جناب کمیٹمنٹ کر لیا یوکرین سے اور ہم پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں یوکرین کو امریکہ جانب سے پروائیڈ کیا گیا ہے ہائی موبیلٹی آرٹیلری راکٹ سسٹم یہ جو آرٹیلری راکٹ سسٹم ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں اس کی جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹرز ہے لیکن کمیٹمنٹ ظاہر کی یوکرین کے صدر ولادہ میرزلنس کی نے بلکہ ایک انٹرنیشنل ٹیلیویجن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادہ میرزلنس کی نے پھر سے کہا کہ امریکہ نے مجھے یہ اسلحہ پروائیڈ کیا اور میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس اسلحے کو صرف اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کروں گا رشیہ کے جانب سے رشیہ کے ترجمان نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ یوکرین کے صدر ولادہ میرزلنس کی نے کب کسی اہد کا پاس رکھا ہے یوکرین کے صدر ولادہ میرزلنس کی ایک موڈی آدمی ہے کبھی وہ نیٹوں کو جوائن کرنے لگ جاتے ہیں کبھی وہ نیٹوں کو برا کہنے لگ جاتے ہیں کبھی وہ تھینکیو تھینکیو کرتے ہیں ان نیٹوں ممالک کا یورپین کانٹریز کا کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا انف اسلحہ آپ پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں آپ میں یونٹی نہیں ہے آپ ٹیوائیڈڈ ہیں آپ ہمیں اس طرح سے مدد پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں آپ نو فلائی زون ڈیکلیئر نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ تو کریملن کے ترجمان نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اگر یوکرین اپنی کمیٹمنٹ پر پورا نہ اترا اور یوکرین نے رشیا کے مین سٹیز کو ٹارگٹ کیا اس اسلحے سے اس لیتھل ویپن سے تو پھر اس کے نتائج کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوں گے رشیا کے جانب سے وارننگ دی گئی ہے امریکہ کو کہ امریکہ اس جنگ میں فیول ایڈ کرنے سے باز رہے اور یہ جو ہتھیار امریکہ اس جانب سے یوکرین کو پروائیڈ کیا گیا ہے اس سے جنگ مزید بڑھ سکتی ہے اور پھر ردعمل جو ہے رشیا کا وہ سامنے آئے گا اور سامنے آنا شروع ہو چکا ہے رشیا نے جوہری ایکسسائزز سٹارٹ کر دی ہیں اپنے ملک کے اندر یہ پہلے مرتبہ نہیں ہے اس جنگ کے دوران متعدد بار رشیا کے صدر ولادہ میں رپورٹن ہوں رشیا کے فورن منسٹر ہوں امریکہ کو وارننگ دی جا چکی ہے نیٹو ممالک کو وارننگ دی جا چکی ہے اور اس طرح کی جوہری جو مشکیں ہیں وہ پہلے بھی کی جا چکی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ رشیا جو ہے ولادہ میں رپورٹن جو ہے اگر انہوں نے دیکھا کہ نیٹو ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سویٹزر لینڈ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس نے کیا کہا تو میں اپنے آپ کو اس جنگ میں تصور کروں گا اور یہی بات ہے کہ نیٹو ممالک کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے رشیا رشیا صرف یوکرین کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا یہ جنگ نیٹو ممالک کے ساتھ ہے جو کہ بھر بھر کے یوکرین کو اسلحہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور یوکرین کے صدر ولادہ میں ریزولینس کی جو ہیں وہ اس جنگ میں رشیا کے خلاف جو ہے وہ ہیرو ون کر وہ لڑے جا رہے ہیں اپنے آپ کو کمانڈو سمجھ کے وہ ولادہ میں رپورٹن اور رشیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی تعریف کر دی جاتی ہے برطانیہ کی سو کالڈ انٹیلیجنس رپورٹ کہتی ہے کہ جنگ آپ ٹف ٹائم دے رہے ہیں یوکرین کے صدر یوکرین کی فورسز جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں موسکو کی فورسز کو اور یہ بھی کہا برطانیہ نے کہ یوکرین رشیا کو شکست بھی دے سکتا ہے اگر اسی طرح یوکرین کی فورسز ڈٹی رہیں خیر ایک ہزار جو فوجی ہیں وہ ان مشکوں میں حصہ لے رہے ہیں جو جہوری مشکیں جن پر کنسنز ظاہر کی ہے نیٹو ممالک نے کہ آپ اس طرح سے ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتے اور یہ جو فوجی مشکیں ہیں اور یہ جو ایٹم بم کی جو دھمکیاں ہیں یہ دینا بند کر دیں بہرحال اس طرف بلکہ میڈیا وار میڈیا پروپیگنڈا جو ہے اب اسے میڈیا پروپیگنڈا کہیں یا پھر یہ ریپورٹ صحیح ہے یہ بات کی بات ہے لیکن اس ریپورٹ کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں گی پہلے بھی جو برطانیہ کا اخبار ہے ڈیلی میل اس میں ایک ریپورٹ جاری کی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ وہلادہ میں ریپورٹن کو آئی جس میں کوٹ کیا گیا سپائی آفیسر کو ریشیا کے سپائی آفیسر کو کوٹ کرتے ہوئے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ولادہ میں ریپورٹن کو ڈاکٹرز نے تین سال دیئے ہیں کہ روس کے صدر صرف تین سال زندہ رہیں گے کیونکہ ان کے اندر جو بیماری ہے جو کینسر ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے ایویڈنس اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ روس کے صدر ولادہ میں ریپورٹن کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے وہ اتنی زیادہ ویک ہو گئی ہے کہ وہ اپنی تقریر کے دوران جو وہ تقریر لکھی ہوتی ہیں جو پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر تین چار سنٹینس ہوتے ہیں اور وہ پڑے بڑے کر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تب انہیں نظر آتے ہیں وہ سنٹینس اور جب بیلاروس کے سربراہ سے ان کا دورہ تھا وزٹ تھا وہاں پر جو ملاقات ہوئی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ولادہ میں ریپورٹن کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بغیرہ بغیرہ اس طرح کی ایویڈنس اس ریپورٹ میں دیئے گیا اور یہ بتایا گیا کہ ولادہ میں ریپورٹن روس کے صدر ہیں انہیں گلاسز لگانے کا مشورہ دیا ڈاکٹر نے تو انہوں نے کہا کہ یہ ویکنس کی علامت ہے اور میں یہ گلاسز جو ہے وہ نہیں لگاؤں گا لفظ بڑے بڑے کرے کہ مجھے تقریر دے دو اس طرح کی ریپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی اور وہ کافی ڈسکس بھی ہو رہی ہے انٹرنیشن میڈیا اگر آپ سرچ کے دیکھیں تو ریپورٹ جو ہے وہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے کریملن نے ایک بار پھر سے سرگل لیورو نے ایک ٹیلیویجن چینل کو انٹریویو دیتے ہوئے پھر سے ڈنائے کیا اور مسترد کیا اس ریپورٹ کو اور یہ کہا کہ روس کے صدر ولادہ میرپورٹن بلکل صحتیاب ہیں اور انہیں اس طرح کی کوئی سوئر قسم کا کینسر یا کوئی بیماری نہیں ہے جس میں انہیں کوئی ڈیڈلائن دی گئی اور ڈاکٹرز کی جانب سے کریملن نے پہلے بھی ولادہ میرپورٹن کی بیماری کے حوالے سے جو خبریں ہیں تو سرگل لیورو نے کیا کہا سرگل لیورو نے انکر کو یہ کہا کہ آپ ولادہ میرپورٹن کو دیکھیں ان کی پریس کونفرنس دیکھیں ان کے وزٹس دیکھیں ان کے دورے دیکھیں تو آپ کوئی سمجھدار بندہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ 69 years old president of Russia وہ بیمار ہیں یا پھر ٹھیک ہیں تو میں اگر دیکھوں تو پھر مجھے تو جو بائیڈن بیمار لگتے ہیں اور to be very honest وہ پریس کونفرنس کے دوران بھی دوروں کے دوران جس طرح کی odd حرکتیں وہ بندہ کرتا ہے تو اس کی بیماری تو ڈانلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں امریکی بھی مانتے ہیں کہ امریکیوں کا ایک سروے ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں اس میں بہت ساری پرسنٹیج امریکیوں کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا صدر پاگل ہے تو ولادہ میرپورٹن کی تو بیماری بات کی بات ہے جو بائیڈن کی بیماری ہے اس کے بہت سارے ایویڈنس امریکیوں نے بھی سامنے رکھے ہیں امریکیوں کے جانب سے بھی جو بائیڈن کی بیماری ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مومر ترین امریکی صدر ہیں اور اس عمر میں کہتے ہیں کہ ذہن ویسے ہی ویک ہو جاتا ہے تو خیر ولادہ میرپورٹن کی بیماری کے حوالے سے جو خبریں جو اس جنگ کے دوران دوسری تیسری مرتبہ سامنے آئی ہیں یہ کس حد تک درست ہیں جنہیں کریملین نے بہرحال مسترد کیا ہے اور انہیں ایک پروپیگنڈا ایک میڈیا وار قرار دیا ہے جو کہ برطانیہ کے جانب سے اس طرح کے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں خیر ولادہ میرزلینسکی کو جو اسلحہ مل گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ ولادہ میرزلینسکی اپنی جو یقین دہانیاں انہوں نے کروائی اہد کا پاس رکھیں گے یا پھر اس اسلحے سے اس ملٹپل راکٹ سسٹم سے رشیہ کے مین سٹیز کو بھی ٹارگٹ کریں گے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ